بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ معزز ناظرین اکرام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ تجبہ تشریف لائے تو مختلف گرانوں نے آپ کی خددت میں تحائش پیش کی ہے انساری گرانوں میں ایک خاتون تھی جن کا نام ام سلام تھا بنو نجار سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون بڑی ذہین فتین سمیدار اعلی اخلاق اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت اور عقیدت رکھنے والی خاتون تھی سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہالی رشتہ دار تھے ان میں سے تھی بڑی سمیدار خاتون تھی اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا کوئی خادم نہیں ہے اور ناظرین اکرام آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نورینہ اولاد نہیں تھے آپ کے جو بچے تھے تینوں بیٹے وہ پچپن میں ہی وفات پا گئے تھے امی اسلام نے بڑی سمیداری کا ثبوت دیا اس نے اپنے دس سالہ بیٹے انس بن مالک کو اپنے ساتھ لیا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے انس اس کو بطاور خادم قبول فرمالیں یہ آپ کے روز مرہ کے کام کر دیا کرے گا اور پھر عزیزو انس کی خوش قسمتی کی کیا کہنے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا چنانچہ یہی انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے معروف ہوتے ہیں یہ آپ کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے کہیں جانا ہوتا کسی کو پیغام بجوانا ہوتا کسی کو بلوانا ہوتا تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم انس کو کہتے کہ انس کے میرا کام کراؤ اب دیکھئے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن ناس خلقان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں بہترین اخلاق کے بارے تھے اور ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے حکم دیا انس فلاں کام کراؤ تو میں نے جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے بعض اوقات بچے بگڑ بھی جاتے ہیں انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا رسول سے کہا واللہ لاعذر اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا اور پھر کہتے ہیں انس کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلا میں نے دیکھا سامنے بازار میں لڑکے کھیل رہے تھے تو میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا کھیل نہ لگیا میں بھی تھوڑی دیر گذری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے مواب قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے امت کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کرنے والے انس کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گذری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے میری پشت کو پیچھے سے پکڑ لیا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے تھے انس کہتے ہیں وہو یزحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے مسکرہ رہے تھے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا انیس ازہ بحیس امرتکا اپنے بڑی محبت سے انس کی بجائے پتہ کیا کہا انیس اے انس میرے پیارے بچے میں نے تمہیں جہاں جانے کے لئے کہا ہے وہاں چرے جاؤ وہ کام کراؤں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کرسول سے کہا اللہ کرسول ہاں اب میں جاؤں گا اور پھر انس بن مارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کے لئے چلے جاتے ہیں نظرین اکرام ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر غور کی دئیے آپ نے اپنے خادم کا نہ تو ڈانٹا نہ ناراض ہوئے نہ سخت الفاظ استعمال کیے بلکہ آپ انس کی طرف دے کر مسکرار رہے تھے اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں واللہ لقد خدمتہو سبا سنین اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے تیسہ سنین اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول کی سات یا نو سال خدمت کی اس دوران کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے کسی کام پر یہ فرمایا ہو کہ انس تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے یہ کام تُو نے کیوں کیا ہے یا میں نے کسی کام کو چھوڑا ہو تو آپ نے فرمایا ہو کہ حلہ فعلتہ قضا و قضا انس تُو نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے عزیز و نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُولُقِ عَظِيم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کی ایک جھلک تھی کہ آپ نے کبھی آپ نے نوکر ملازم غلام کو نہ سو مارا نہ کبھی اس کو ناراض ہوئے نہ کبھی اس کو جڑکیا دی صلی اللہ علیہ وسلم